بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہت رحم کرنے والا ہے ناظرین اگرامی آج کا یہ عمل انتہائی خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج کا یہ وظیفہ ہم خالص طور پر ان لوگوں کے لیے لائے ہیں جو کہ بے اولاد ہیں جو شخص بے اولاد ہو اس کو چاہیے کہ وہ چالیس دن تک اللہ کا تاتھ جو اللہ پاکم اس کو نام بتانے جا رہے ہیں اس کو پڑھا کریں انشاءاللہ جلد صاحب اولاد ہو جائے گا ناظرین اگرامی یہ وظیفہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں ناظرین اگرامی کوئی بھی ایک بندہ بھی کر سکتا ہے ناظرین اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند ہے اور اگر آپ یہ سمجھے کہ آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا تو اس کو لازمیں لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بات آئیں تو اس پریر فارم کو اسلامی وظائف لیبریٹری کو لازمیں سبسکرائب کریں ناظرین اگرامی بات اعتماد کی ہے حقین کی ہے اور بروسے کی ہے اگر آپ یہ مکمل اعتماد حقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اولاد والے ہو جائیں گے اللہ آپ کو اولاد نرینہ بھی عطا کرنائیں گے ناظرین اگرامی سب سے پہلے خود کو پاک صاحب رکھیں خود کو پاک صاحب رکھیں خود کو پاک صاحب رکھیں اللہ پاک کے ساتھ سے نا امید نہ ہو کیونکہ جو بندہ نہ امید ہو جاتا ہے وہ فلسلی کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور شکلات اور مسئلتیں جس کو گیلتی ہیں ناظرین اگرامی اللہ پاک کی پاک ذات آپ سے امتحان دے گئی ہے تو اللہ پاک سے دعا کریں اولاد کے لئے دعا کریں تو اللہ پاک آپ کو دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے گا ناظرین اگر آپ بھی اولاد ہیں تو آپ کو چاندرس دن لگتار اکتالیس بار یا اولو کو پڑھا کریں سب سے پہلے سات دفعہ آپ نے درودی ابراہیم کو پہلے پڑھنا اور سات دفعہ درودی ابراہیم کو اس کے بعد میں پڑھنا ہے یا اولو جو شخص اس اس میں آزم کو پڑھتا ہے یا اولو کو سات دفعہ درودی ابراہیم پہلے اور سات دفعہ درودی ابراہیم پہلے تو اللہ ماک اس کو اولادہ درینہ آتا فرماتا ہے ناظرین اگرامی انشاءاللہ عمل کریں آپ کے لئے مفیر اور مجرب ثابت ہوگا آپ کی جو زندگی کی مشکلات رشانی ہیں اللہ کا دوسرے مات دینا آمین اللہ کا دعا کرتا ہوں اگرشہ خوش رکھیں آپ کو عبادت کی اور آپ کو جلد اولادہ درینہ آتا کروائیں آمین سمہ